پاکستان کے دیگر صوبوں اور خطوں کی طرح گلگت بلدستان کی اپنی ثقافت اور روایات ہیں جن کے مطابق وہاں نہ صرف گرمیوں بلکہ خون جمع دینے والی سردیوں میں بھی جشن کے تہوار منایا جاتے ہیں ایسے ہی تہواروں میں میفنگ نامی تہوار بھی شامل ہے جسے ہر سال 21 اور 22 دسمبر کی درمیانی شب منایا جاتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق میفنگ تہوار کو سال کی سب سے لمبی ترین رات کو منایا جاتا ہے اور مقامی افراد کے مطابق یہی رات سال کی سرد ترین رات بھی ہوتی ہے میفنگ کے تہوار کو خاص طور پر بلدستان ڈوین میں منایا جاتا ہے اور مقامی لوگ اس تہوار کو لوسار بھی کہتے ہیں جس کے معنی ہے نئے سال کا جشن میفنگ لفظ بھی بلدتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی روشنی یا آگ پھیلانا ہے اور چونکہ اس فیسٹیول کے دوران ہر کوئی شام ڈھلے آکے شولے ساتھ لے کر پہاڑوں پر رکس کرتا ہے اور نارے لگاتا ہے اس لیے اسے میفنگ کا تہوار کہا جاتا ہے اس سال بھی 21 دسمبر کی شام ڈھلتے ہی بلدستان ڈوین کے تمام دہاد قسموں اور شہروں میں لوگوں نے یہ جشن منایا اور ہر سال کی طرح خون جمع دینے والی سردیوں میں خوشیاں منا کر جانے والے سال کو الودا اور نئے سال کو خوش آمدید کہا اس جشن کو بلدستان کے لوگ نئے سال کا آگاز بھی مانتے ہیں اور اس جشن کو کئی نسلوں سے منایا جا رہا ہے اس جشن کے حوالے سے دیم ملائی قصے بھی مشہور ہیں اور ہر مقامی شخص اپنی اپنی معلومات کے مطابق اس تہوار کی تعریف کرتا ہے یہ تہوار ایسے موقع پر منایا جاتا ہے جبکہ بلدستان ڈویجن میں پارہ منفی سولہ سے بیس سینٹی گریر تک گر جاتا ہے گلگت کے صحافی جمیل ناغری نے اس فیسٹیول کے حوالے سے ٹویٹر پر ویڈیو بھی شیئر کی جس میں مقامی لوگوں کو آگ کے شولوں کے ساتھ پہاڑتے اور شور کرتے دیکھا جا سکتا ہے گلگت بلدستان کے محفنگ تہوار سے ملتا جلتا تہوار اداد کشمیر میں بھی 21 دسمبر کے بعد منایا جاتا ہے جو آئندہ 40 دن تک جاری رہتا ہے اور 49 دن تک مقامی لوگ سردیوں میں جشن مناتے اور حلہ گلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں